کوٹری لہارہ سے ایوب کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق 49 کروڑ رپے کی لاغت سے گورنمنٹ علامہ اقبال ٹیچنگ حسبتال سیال کوٹ کی ریویمپنگ کی جائے گی ڈی ایچ کیو حسبتال کی الیکٹر سیٹی کی تمام وائرنگ کی تبدیلی، وارٹر سپلائی کی بحالی، سیورج کی آپگریڈیشن، واش رومز کی تعمیر نو اور فلور پر ٹائلنگ کے علاوہ مرمبت بھی کی جائے گی جس سے حسبتال میں فرہام کی جانے والے تیبی سہولیات کے میار میں بہتری آ سکے گی یہ بات کمیشنر گجرہ والا ڈیویجن نوید حیدر شرازی نے گورنمنٹ علامہ اقبال ٹیچنگ حسبتال سیال کوٹ کے تفصیلی دورہ کے بعد اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر ادنان محمود عوان، پرنسپل کے ایم ایس میڈیکل کالیج ڈاکٹر عبدالسطار، ایم ایس ڈاکٹر رانہ علیہ ایس، ڈائریکٹر ڈویلمنٹ عبدالروف، ڈیپٹی ڈائریکٹر راجہ یاسر، ایس ڈیو بلڈنگ چودری اجاز اور اسسسنٹ ڈائریکٹر ٹیکنیکل محسن علی ریاض بھی موجود تھے کمیشنر گجرامالا ڈویجن نوید حیدر شرازی نے ہسپتال کے اندر جگہ جگہ موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کا سٹینڈ ختم کرنی کے ہدایت کی اور کہا کہ ہسپتال کے اندر خالی پرارٹس کے اندر ایک جگہ پر تمام گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو پارک کیا جائے انہوں نے کہا کہ ٹراما سینٹر کے لیے الگ راستہ اور گیٹ تعمیر کیا جائے کمیشنر گجرامالا ڈویجن نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت پیڈز بلوکس کی تعمیر اور ٹراما سینٹر میں پچاس بستوں کے توسیع کے مجوزہ منصوبے کا بھی جائزہ لیا کمیشنر گجرامالا نوید حیدر شرازی نے ٹراما سینٹر نیرو سرجیکل آرثو سرجیکل میل فیمل وارڈز آئی سی یو ایمرجنسی آپریشن تھیٹرز میڈسن سٹورز پیتھالوجی لیب اور انتظارگاہ کا بھی دورہ کیا اور مریضوں کو فرہام کی جانے والی سہولیت کا جائزہ لیا